ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو پی کے ٹیکنیکل وولڈ فرینڈز ٹڈی مائی ٹاپک ایز کوہیجن این کوہیرنس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کوہیرنس اور کوہیجن کے بارے میں بتاؤں گا کہ کوہیجن کیسے کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک پیرگراف میں ایک سٹوری میں ایک ناول میں کوہیجن ہے یا کوہیجن نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا دوسرے نمبر پر ہم کوہیرنس کو ایکسپلین کریں گے کہ کوہیرنس کیسے کہتے ہیں اس کے علاوہ کوہیرنس کیلئے کون کون سے شرائط ہیں ٹیک ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر ہماری ویڈیو پہنچ دی رہیں ٹیک ہے تو دوستو آتے ہیں کوہیرنس کی طرف کوہیرنس کوہیرنس دوستو کوہیرنس جو ہوتا ہے یہ گرامیٹیکل لیکزیکل کنیکشن ہوتا ہے سینٹینس ورڈز اور فریزز کے درمیان ٹیک ہے دوستو کس طرح سے گرامیٹیکل اور لیکزیکل کنیکشن ہوتا ہے وہ ہم ایکزیمپل میں سیکھیں گے ٹیک ہے لیکن دوستو یہاں پر کوہیرنس کیلئے کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اگر ایک سینٹینس میں ایک پیراغراف میں یہ چیزیں نہ ہو تو اس پیراغراف میں کوہیرنس نہیں ہوگا فرسٹ ون ہے گرامر ایس ایمپورٹنٹ دوستو کوہیرنس کیلئے گرامر ضروری ہے ٹیک ہے ایک پیراغراف میں اگر گرامر ہے گرامر ٹیک طرح سے یوز ہوا ہے تو اس میں کوہیرنس ہوگا ٹیک ہے دوسری نمبر پر ہے کانیکشن بیٹوین ورڈ سینٹینس ایند فریزز دوستو دوسرا اس کے لئے جو ایمپورٹنٹ ہے کہ ورڈ کی درمیان سینٹینس کی درمیان فریزز کی درمیان کانیکشن کا ہونا ضروری ہے ٹیک ہے دوسرے تیسری نمبر پر ہے کانیکشن آف آئیڈیاز ایڈ دی سینٹینس لیول دوستو کوہیشن میں جو کانیکشن ہوتا ہے آئیڈیاز کی درمیان تو وہ صرف اور صرف سینٹینس کی لیول ایک سینٹینس یا دو سینٹینس کی لیول تک ہوتا ہے ٹیک ہے یہاں پر گیا ہے گرامر دیکھی جاتی ہیں کانیکشن دیکھا جاتا ہے ٹیک ہے کہ اس کی درمیان کانیکشن ہے کہ نہیں ہے ٹیک ہے لیکن دوستو کوہیشن جو ہوتا ہے یہ ایک سینٹینس کی لیول تک ہوتا ہے یا ایک یا دو سینٹینس کی درمیان ہوتا ہے ٹیک ہے کوہیشن کوہیشیو ڈیوائیس آر یوز ٹو کانیکشن دیفرنٹ آئیڈیاز اور سینٹینس دوستو کوہیشن میں ڈیفرنٹ کوہیشیو ڈیوائیس یوز کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ فریزز کو ڈیفرنٹ سینٹینس کو ڈیفرنٹ ورڈز کو کانیکٹ کرنے کے لیے دوستو کوہیشیو ڈیوائیس کسی کہتے ہیں اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کوہیشیو ڈیوائیس کے بارے میں جانے ٹھیک ہیں تو اب آتے ہیں کوہیشیو ڈیوائیس کی طرف کوہیشیو ڈیوائیس کسی کہتے ہیں کوہیشیو ڈیوائیس اکارڈنگ ٹو ہیلیڈے اینڈ ہیسن کلیسیفائی ڈیوائیس آف گرمیٹیکل کوہیشن اینڈ فور ٹائپز دوستو ہیلیڈے اور ہیسن نے چار فور ٹائپز ہے کون کون سے ہے فرسٹ ون ہے ریفرنس دوسری نمبر پر ہے سبسٹی ٹیوشن تیسری پر ہے کنجنکشن اور فور پر ہے ایلیپس ٹھیک ہے دیز آر دفور کوہیشیو ڈیوائیس ٹائپز وچ کنیک سینٹینس فریز این ڈیفرن آئیڈیاس تو دوستو یہ چار کوہیشیو ڈیوائیس ہیں جو کہ ورڈز کو سینٹینس کو کنیک کرتا ہے آپ پس میں ٹیک ہے تو ایگزیمپل یہ ٹائپز ہیں اور ایگزیمپل جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے مور ایور ہاوئیور دیئر فور این ایکسیکٹرا این ایکسیکٹرا تو دوستو اس کے علاوہ ڈیوائیس کو پڑھیں گے تو ہم ان سب کے سب ایگزیمپل کو پڑھیں گے جو کہ کوہیسیو ڈیوائیس سے تعلق رکھتے ہیں ریفرنس کے کون سے ہیں سبسٹیوشن میں کون سے آتے ہیں کنجنکشن میں کون سے آتے ہیں ایلپس میں کون سے آتے ہیں تو دوستو دوستو اب آتے ہے کوہیرنس کی طرف کوہیرنس دا لوجیکل ریلیشن کنیکشن بیٹوین سینٹنس ورڈز پیرگراف اس کال کوہیرنس دوستو کوہیرنس میں کیا تا وہاں پر تا لیکزیکل اور گرمیٹیکل کنیکشن ٹھیک ہے اگر ایک سینٹنس اور ایک پیرگراف میں گرامر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرگراف یا سینٹنس میں کیا ہے کوہیرنس کوہیرنس ہے لیکن یہاں پر ہے لوجیکل کنیکشن دو سینٹنس کے درمیان دو پیرگراف کے درمیان ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کا ایک دوسرے سے ملنا ضروری ہے ٹھیک ہے چاہے اس کا گرامر ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کی لیکزیکل کنیکشن ہے یا نہیں ہے لیکن ان کے آئیڈیاز کا ایک دوسرے سے جوڑے رہنا کوہیرنس میں ضروری ہے ٹھیک ہے اگر ایک پیرگراف میں یا ایک ناول میں جو پیرگراف ہوتے ہیں ایک سٹوری میں جو پیرگراف ہوتے ہیں کیا ہے اس میں کوہیرنس نہیں ہے اگر ہم ایک پیرگراف لے لیں ایک پیرگراف ہوتا ہے جس کا ٹاپکل سنٹنس ہوتا ہے اگر وہ جو باقی سپورٹنگ سنٹنس ہو وہ اس ٹاپکل سنٹنس کو سپورٹ نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹاپک میں کوہیرنس نہیں ہے اگر ایک سٹوری میں جو باقی پیرگراف ہوتے ہیں جو کہ پیرگراف کو سپورٹ نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سٹوری میں کوہیرنس نہیں ہے دوستو اس کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر کیا ہونا ضروری ہے مطلب ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی درمیان لوجیکل کنیکشن ضروری ہے ٹھیک ہے ان پیرگراف کی درمیان لوجیکل کنیکشن ضروری ہے ٹھیک ہے ان سنٹینس کی درمیان لوجیکل کنیکشن ضروری ہے دوستو اگر ایک ٹکسٹ ہمارا سنٹس کو کلیئر کرتا ہے ٹھیک ہیں ہم اس کے مینے کو سمجھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف میں اس سینٹنس میں اس سٹوری میں کوہرنس ہے چاہے اس کی گرامر ٹیک ہے چاہے اس کی سپیلنگ ٹیک ہے یا غلط ہے ٹیک ہے اس سے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے لوجیکل کنیکشن کے کھا ٹیک ہے کہ اس سٹوری میں لوجیکل کنیکشن ہے یا نہیں ہے اگر اس کا گرامر یا اس کی سپیلنگ غلط بھی ہیں تو اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کوہرنس پہ ٹیک ہے کونیکشن آف آئیڈیاز ایڈ آئیڈیا لیول ٹیک ہے دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے ٹیک ہے ایک پیراگراف کا جو ٹاپیکل سینٹنس ہوتا ہے جس میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے ٹیک ہے تو جتنی بھی باقی آئیڈیا لکھے گئے ہوتے ہیں اس ٹاپیک میں اس پیراگراف میں اس سٹوری میں اس نول میں تو ان سب کا ریلیشن ہونا چاہیے فرسٹ پیراگراف کے ساتھ جو فرسٹ آئیڈیا ہے ٹیک ہے فور اگزمپل ہم ایک مضمون لکھ رہے ہیں ڈاگ پر تو یہاں پر ہم لکھیں گے فرسٹ ٹاپیکل سینٹنس ہمارا کیا ہوگا دوستو اگر ہم یہاں پر ڈاگ کا یوز کریں گے اور دوسرے تیسرے پیراگراف میں ہم پر بکری کا یوز کریں گے گوڈ کا یا ہم دوسرے انیمل کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف میں اس سٹوری میں کیا ہے کوہرنس نہیں ہے یہاں پر کیا ہوگا کیا ہونا ضروری ہے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ایک پیراگراف میں ایک سٹوری میں ایک نول میں ان کا ریلیشن فرسٹ پیراگراف کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس کا ٹوپیکل سینٹنس کے ساتھ ریلیشن ضروری ہے ایمپورٹن ان ایسے و رائٹنگ دوستو کوہرنس کا ضرورت کہاں پہ ہوتے ہیں ناول رائٹنگ ایسے رائٹنگ وغیرہ میں کوہرنس کا ہونا ضروری ہے دیکھا ہے دوستو ہم آتے ہیں اگزیمپل کی طرف کے ایک سینٹنس میں کوہرنس کس طرح سے ہے اور کس طرح سے نہیں ہے کوہیشن کس طرح سے ہے اور کس طرح سے نہیں ہے وہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کچھ باکسز بنائی ہوئی ہے ایک پیراگراف لے کا ہوا ہے تو آتے ہیں اگزیمپل کی طرف اللی ایسے سٹوڈنٹ آف بی ایس انگلیش میڈیسن آر ویری ایفیکٹیف فور ہیلتھ ہاویور یونیورسٹی تو دوستوں اس سنٹنس کو اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوہیشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیا دوستوں آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کوہیشن میں کیا ضروری ہے گرامر اور لیکزیکل ریلیشن ضروری ہے ٹھیک ہے تو دوستوں آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ کیا اس کا گرامر ٹھیک ہے جی ہاں بلکل اس کا گرامر بلکل ٹھیک ہے علی ایزا سٹوڈن آف بی ایس انگلیش بلکل ٹھیک ہے میڈیسن آر ویری ایفیکٹیو فور ہیلت یہ بھی بلکل ٹھیک ہے یونیورسٹی ایڈوکیشن ایز بیٹر دن کالیج ایڈوکیشن دیئر فور فوٹبال اینڈ کرکٹ آر گوڈ گیمز تو اس کا گرامر بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے درمیان کنیکشن بھی ہے ٹھیک ہے لیکزیکل کنیکشن بھی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیئر فور فوٹبال اینڈ کرکٹ آر گوڈ گیم ٹھیک ہے تو یہاں پر گرامر بلکل ٹھیک ہے کنیکشن بھی ہے سارے سینٹنس کی درمیان ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہے آئیڈیاز ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کیا گرامر اس کا ٹھیک ہے بلکل یس گرامر ٹھیک ہے لوجک نہیں لوجک بلکل اس میں نہیں ہے لوجکل ریلیشنشپ ان سینٹنس کی درمیان بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا میکنگ سنس دوستو کیا یہ ہمارا سنس کلیئر کر رہا ہے نہیں یہاں پر پہلے ایک سٹوڈنٹ کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہاں پر میڈیسن کے بارے میں وہ ہے پھر یہاں پر یونیورسٹی کے بارے میں اور یہاں پر پھر فوٹبال اور کرکٹ کی بات ہوئی ہے تو یہ ہمارا سنس کلیئر نہیں کر رہا دوستو کوہیسی ڈیوائیسز آر یوزڈ اور نوٹ تو دوستو یہاں پر کوہیسیو ڈیوائیسز یوز ہوئے ہیں دیئر فور ٹھیک ہے دین تو یہ کوہیسیو ڈیوائیسز ہاں ہاں بلکل یہاں پر کوہیسیو ڈیوائیسز یوز ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک پرفیکٹ پیراغراف نہیں ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ پیراغراف کیلئے ضرور ہے کہ اس میں کوہیسین اور کوہیرنس دونوں کا ہونا ضرور ہے ٹھیک ہے دوستو اب اگزیمپل نمبر دو کی طرف آتے ہیں اللی اینڈ احمد گوڈ یونیورسٹی ون گوڈ کرکیٹر آدھر فوٹبال پلیئر انگلیش ایز فیوریٹ سبجک انگلیش سٹوڈنٹ دوستو یہاں پر آپ لوگ مجھے بتائیں کیا اس میں کوہیسین ہے مطلب اس کا گرامر ٹھیک ہے اس میں سنٹس کی درمیان کنیکشن ہے یہ ہمارا جسنس ہے وہ کلیار کر رہا ہے کیا اس میں لوجک ہے کیا اس میں کوہیسیو ڈیوائیسز یوز ہوئے ہیں یا نہیں تو دوستو فرسٹ ون ہے کہ اس میں گرامر ہے یا نہیں ہے تو دوستو یہاں پر گرامر کا بلکل بھی تصور نہیں ہے الینڈ احمد گوڈ ٹھیک ہے تو پہلی بار ہے کہ یہاں پر گرامر نہیں ہے یونیورسٹی ون گوڈ کرکیٹر ٹھیک ہے تو اس میں گرامر بلکل بھی نہیں ہے مطلب کوہیشن نہیں ہے ٹھیک ہے لوجک دوستو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس اگزیمپل میں لوجک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو اگر میں بتاؤں تو ہاں بلکل اس اگزیمپل میں لوجک ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے آئیڈیاز کنیکشن رکھتے ہیں فرسٹ جو ٹوپیکل سینٹنس ہے ٹھیک ہے الینڈ احمد گوڈ ٹھیک ہے بلکل اس کا فوٹبال پلیئر ایک کیا ہے کہ دونوں یونیورسٹی کے سٹوڈنس ہے ایک کرکیٹر ہے اور دوسرا فوٹبالر ہے انگلیش اس فیوریٹ سبجکٹ انگلیش دونوں کا جو سبجکٹ ہے وہ انگلیش ہے اور وہ کیا ہے سبجکٹ انگلیش اور دونوں سٹوڈنس ہے ٹھیک ہے تو بلکل اس میں گرامر ٹھیک نہیں ہے اس کے درمیان کیا ہے کہ کوہیسیو ڈیوائس بھی یوز نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ ہمیں کیا دیتا ہے اس کے درمیان لوجک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سینس کلیر کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوہیسیو ڈیوائس نہیں یوز ہوئے ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس میں لوجک ہے ٹھیک ہے اس کا گرامر ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا سینس کلیر کر رہا ہے کہ یہ جو پیرگراف لیکھا گیا ہے یہ ان دو بندوں پر لیکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب آتے ہیں ایک پرفیکٹ پیرگراف کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے کوہیسیو اور کوہیرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے گوڈ پیرگراف دو پیرگراف دو ٹیکسٹ ان ویچ کوہیسیو ان کوہیرنس بوت آر پریزن دوستو ایک گوڈ پیرگراف وہ ہوتا ہے جس میں کوہیرنس بھی ہو اور کوہیجین بھی موجود ہو ٹیک ہے فار اگزیمپل ارفان ان شاہد لو انگلیش لانگویج دیر فور دی آر ڈوین بیس انگلیش دی آر گوڈ سٹوڈنس دی آر بریلنٹ ان دی سٹیڈیز ایس ویل ایس ان سپورٹ فن ایس گوڈ فوٹبالر این دی آر ایس مجھے بتائیں کہ کیا اس کا گرامر ٹیک ہے اس پیراغراف کا یہاں بلکل آپ لوگوں کو ایک بھی غلطی یہاں پر نظر نہیں آئے گی ٹیک ہے گرمیٹیکلی تو یہاں پر کیا ہے گرامر ٹیک ہے مطلب اس میں کوہیجن ہے ٹیک ہے لوجک کیا ان کی جو سنٹنس کے درمیان لوجکل کنکشن ہے کیا وہ ہیں یہاں بلکل ہے عرفان اور شاہد کے اوپر پورا پورا پیراغراف لکھا گیا ہے ٹیک ہے جتنے بھی سنٹنس ہیں ان سب کا تعلق ہے شاہد اور عرفان کے ساتھ ٹیک ہے تو ہاں بلکل یہاں پر لوجکل کنکشن بھی ہے ٹیک ہے میکنگ سنس دوستو کیا یہ یہ پیراغراف ہمارا سنس کلیر کر رہا ہے کچھ سنس اس کا بن رہا ہے بلکل دوستو یہ ہمیں ان فورمیشن پروائیڈ کر رہا ہے ہمارا سنس کلیر کر رہا ہے کہ شاہد اور احمد سوری عرفان اور شاہد کس ٹائپ کے سٹوڈن ہیں کیا کرتے ہیں جی ہمارا بلکل اس میں سنس ہے تو یہاں پر سنس ہے کوہیسیو ڈیوائسز دوستو کیا یہاں پر کوہیسیو ڈیوائسز یوز ہوئے ہیں بلکل دوستو یہاں پر کوہیسیو ڈیوائسز یوز ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیئر فور ادر وان تو دوستو یہ کوہیسیو ڈیوائسز ہے جو کہ یہاں پر use ہوئے ہیں تو یہاں پر cohesive devices بھی use ہوئے ہیں دوستو یہ ہے perfect paragraph good paragraph تو یہاں پر دونوں کا use ہوا ہے cohesive devices cohesion بھی use ہوا ہے اور coherence بھی use ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی دوستو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی problem ہے اس topic میں تو براہ مرحبانی آپ لوگ comment box میں mention کریں اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے whatsapp پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اگر اب تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو براہ مرحبانی آپ لوگ اس چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بولیں thank you very much